جو محسن اختر کیانی صاحب کی جو ریمارکس تھے وہ بڑے زبردست تھے سامنے اور وزارت داخلہ کے سامنے اور ایمائی کے سامنے اور آئی ایس آئی کے سامنے لیکن ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ان کیسا آدمی کو اٹھانے میں یا اسے غائب کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں یہ جی لارجر بینچ ہے جس کی سربراہی محسن اختر کیانی صاحب کر رہا ہے تو میں پرسنلی اس کی جو خص شیئرنگ تھی آج اس میں آیا ہوں اور بڑے لطیفے سنیں چونکہ وزارت داخلہ کی طرف سے بھی ان کا نمائندہ پیش ہوا اور جو لاپتہ افراد کمیشن جو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک علامتی سا کمیشن ہے ایک مزاگ سا کمیشن ہے اس کا نمائندہ بھی پیش ہوا اور مختلف حکلہ بھی پیش ہوا ایمان مزاری بھی پیش ہوئیں اور مختلف جو کیسز ہیں لاپتہ افراد کے جبریکمشدگیوں کے ان کو کلب کر کے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں آج جو محسن اختر کیانی صاحب کی جو ریمارکس تھے وہ بڑے زبردست تھے اور بڑے فکر انگیز تھے یعنی کہ انہوں نے کئی معاملات پر ریاست کے سامنے اور وزارت داخلہ کے سامنے اور ایم آئی کے سامنے اور آئی ایس آئی کے سامنے اور آئی بی کے سامنے بڑے سخت سوالات اٹھائیں کچھ ایسے کیسز کچھ ایسے معاملات یہاں پر سامنے آئے کہ اس پر تو میری آسی چھوڑ گئے جیسے ایک کیس میں عدالت جو ہے سوری جو ریاست ہے اس نے وکٹم کو تیس لاکھ روپے تلافی کی طور پر یا کمپنسیشن کے طور پر پے کر دی یعنی کمپنسیشن آپ تب کرتے ہیں جب آپ تیس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی نقصان کسی معاملے میں ہو چکا ہے یا آپ رسپونسیبل فر دیٹ لوس لیکن ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو اٹھانے میں یا اسے غائب کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایسے بھی کیسز ہیں لگے ہوئے ہیں کہ جس میں ریاست ایک طرف کمپنسیشنز دے رہی ہے ساتھ یہ بھی نہیں مانتی کہ ہم لوگ اس کے پیچھے ہیں چونکہ میں خود ابڈکشن کا وکٹم رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ سب سے جو آپ سمجھ دیجئے کہ سب سے کبیح اور سب سے کریح جو اور سب سے بھیانک اور ظالمانہ جو فیل ہے کسی سوسائٹی کے اندر وہ ابڈکشن ہے وہ جبری گمشدگی ہے وہ کسی کو اغواہ کرنا ہے وہ کسی کو لاپتہ کر دینا ہے تو یہ ایک بہت بڑی موو ہے اسلام آدھائی کورٹ کی اللہ تعالیٰ ان جوجیز کو اسلامت رکھے جسٹس موسن افتر کیانی صاحب کو اسلامت رکھے کہ وہ اس معاملے میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور جماع مردی کے ساتھ ان لوگوں کے کیسز جو ہے وہ ان کو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ میں خود جو ہے ہر سماعت میں ان پرسن آؤں گا اور لوگوں کے لئے آواز اٹھاؤں گا بولوں گا اور اس ساری سماعت کا انشاءاللہ گواب کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے جو ان کے بکول ریاست کے جی جی بکول ریاست کے اس وقت بارہ لاکھ کے قریب کوئی اکاؤنٹ سلا رہی ہے تو ایسا پوسیبل ہے اور ان کو بھی اٹھا لیا گیا پھر دوبارہ پیش کیا گیا عدالت تو آپ کو بھی دوبارہ خطار نہیں لاکھ ہو سکتا اس سوالے سے کومل کی جہاں تک بات ہے وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے بارہ لاکھ ڈالیں یہ بارہ کروڑ بھی ڈال سکتے تھے ایک اکیلی اس پر یہ موٹسائکل سے جوا وہ مزار برامت کر سکتے ہیں